اسلام علیکم شفاکیوٹیپ چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما یاد رکھیں جو شخص آپ سے محبت کرتا ہو وہ آپ کو ذہنی عذیت نہیں دیتا آپ کی گلتیاں نہیں پکرتا وہ آپ سے لڑنے کے بہانے تلاش نہیں کرتا آپ کے سامنے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھتا جسے آپ پورا نہ کر سکتے ہوں وہ آپ کو پریشان نہیں کرتا آپ کو بے چین نہیں کرتا وہ آپ کو اداس نہیں ہونے دیتا اور سب سے بھر کر یہ کہ وہ رابطے میں رہتا ہے غائب نہیں ہوتا کہانی کچھ یوں تھی کہ ہمارے درمیان خموشی کا پہلا وقفہ قریباً ایک سال رہا اور جس شام اس کا میسیج آیا اس نے مجھے لڑکے والے دیکھ کر گئے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے میں تب اپنی جیولیو اتار رہی تھی جب ڈریسنگ ٹیبل پر پڑھے فون کی سکرین ہیلو کے میسیج سے جگمکہ اٹھی جو کہ غیر محفوظ شدہ نمبر سے آیا تھا مگر وہ نمبر غیر شناسہ نہیں تھا ایک موبیم سے مسکراہت میلے لبوں پر رینگ گئی اور میرا ہاتھ فوراں کان میں موجود جمکے کو جھولاتا ہوا چھوڑ کر یا جھولتا ہوا چھوڑ کر فون کی جانی بھڑ گیا میں نے تیجی سے اس نمبر کو اپنے فون میں محفوظ کیا اور ورش سائپ آن کر کے اسے والیکم السلام کا پیغام بیج دیا اسے نظر انداز کرنا تو میں نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا اور نہ ہی سیکھ پائی تھی اور اسے خفا ہو کر میرے بس میں نہیں تھا یہ تو اسی کی گلتی تھی جو اس نے میری خموشی کا خول توڑنے میں ایک سال کا وقت لگا دیا ورنہ وہ اسی لرائی کی رات ہی مجھے منا لیتا تو میں مان جاتی چند منٹ بعد دوسری جانب سے چند لمحہ بعد میرا میسی سین ہوا اور گفتگو کا سسلہ شروع ہو گیا کیسی ہو؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں آپ سنائے میں بھی ٹھیک ہوں کیسی گزر رہی ہے زنگی؟ میرے تو مزے ہیں اور آپ کی؟ اچھا چل رہا ہے سب کچھ اس کے بعد پھر سے چند لمحہ خموشی کی نظر ہو گئے جس کے بعد اس نے اپنے احتجاج ریکورڈ کروانا شروع کر دیا تم مجھے یہ بتاؤ جب ہم جگرہ کرتے ہیں تو تم میرا نمبر کیوں ڈیلیٹ کر دیتی ہو؟ کیونکہ مجھے جس شخص پر گصہ آتا ہے میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی میری بھی؟ جی آپ کی بھی گصہ نکالنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ تم خود پر خموشی کا ہول چرہ کر بیٹھ جاتی ہو اگر میں میسیج نہ کرتا تم نے تو مجھے ساری زندگی میسیج نہیں کرنا تھا ہے نا؟ ہاں جی ایسا ہی ہے پھر چینلہ میں پھر چینلہ میں اسی گصے سے بھری خموشی نکل گئی اور اسی وقت میری دماغ میں شیطانی خیال آیا شاید اسی کو وجدان کا تعلق کہتے ہیں میں آسوبہ سے ہی آپ کو یاد کر رہی تھی اور دیکھیں آپ نے آج ہی میسیج کر دیا مطلب پورے سال میں تم نے بس ایک دن یاد کیا مجھے نہیں نہیں یاد تو سارے دنوں میں کیا تھا بس بات کرنے کی طلب آج ہو رہی تھی صرف آج نہیں روز ہوتی تھی مگر آج زیادہ ہو رہی تھی اس نے میری ان بے تکی وضاحتوں پر یقین اپنا سر پیٹ لیا ہوگا اور وہ کیوں میری منگنی تھی آج یہ پڑھتے ہی وہ آف لائن ہو گیا قریبا پندرہ منٹ بعد مجھے اس کا سٹیٹس دکھائی دیا جس تصویر میں وہ اپنے لبوں سے سگرٹ کا دھوان اڑا رہا تھا اس کو سموکنگ کی عادت نہیں تھی مگر سوٹے لگاتے ہوئے میرے تخیل سے بھر کر حسین لگ رہا تھا میں نے اسی سٹیٹس کا ریپلائی کیا یہ کم کب سے شروع کیا ایک اس رات پی تھی جب ہمارا جگرہ ہوا تھا اور ایک آج مگر آپ نے تو کہا تھا کہ ہم دونے ایک ساتھ پییں گے اپنا پہلا سگرٹ تم بتاؤ کیوں طلب ہو رہی تھی تمہیں مجھ سے بات کرنے کی اس کے بعد بدلنے کا مطلب صاف تھا کہ وہ ہنوز غصے میں تھا میں مبارک بات نہیں دیں گے یعنی مجھے مبارک بات نہیں دیں گے بہت بہت مغارک ہو یار تمہیں شکریہ کیا کرتا ہے تمہارا منگیتا ہے وہ فارمریسٹ ہے اور دیکھنے میں کیسا ہے آپ سے زیادہ خوبصورت ہے تمہیں لگتا ہے نہیں تو کیوں کیس سے منگنی پھر کیوں نہ کرتی میں مر تو نہیں گیا تھا زندہ بھی نہیں تھے صحیح ہے پھر اب منگنی کے لیے تو شادی بھی ضرور کرنا ہنجیز ضرور کروں گی آپ کو کار بھی بھی جواؤں گی آئیں گے نا ہاں آ جاؤں گا ٹھیک ہے ایسے آپ نے میسیج کیوں کیا تھا تمہیں منگنی کی مبارک بات دینے کے لیے اس کا غصہ بڑھتے دے کر میں نے سرچ ٹائپ کرنا شروع کر دیا مگر اس سے پہلے کہ میں اپنی پوری بات لکھتی اس کا میسیج مصول ہوا ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ میں نے کامتی انگلیوں کے ساتھ اپنا لکھا میسیج مٹا دیا اب تم کسی اور سے منصوب ہو میرا تمہیں میسیج کرنا مناسب نہیں صحیح ہے اللہ حافظ ہماری دوسری خموشی کا وقفہ قریباً سات مارا اس دوران نہ میں نے کوئی رابطہ کیا نہ اس نے اور پھر میں بہت بیمار پڑ گئی ان دنوں میں نے اسے شدت سے یاد کے مجھے اسپطال داخل ہوئے تیسرا دن تھا جب اس کا ورسپ پیغام مصول ہوا ہیلو والیکم اسلام اُت کو گالیاں بھی دین تمہیں فوراں ریپلائے کرنے پر تم نے میرا نمبر پھر ڈیلیٹ کر دیا تھا جی ہاں اور اب کس بات کا گصہ تھا تمہیں جب آپ کو مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا تو میں آپ کو نمبر کیوں اپنے پاس سیو رکھتی ہم اور بتاؤ کیسی ہو میں نے جواباً انہیں اپنے ہاتھ کی تصویر بیج دی جس میں ڈرپ لگی ہوئی تھی کیا ہوا تمہیں ذرا سا بیماروں یہ ذرا سا ہے ہوا کیا ہے اور بتایا کیوں نہیں مجھے کیوں آپ ڈوکٹر ہیں جو آپ کو بتاتی بکواس مت کرو اور مجھے میرے سوال کا جواب دو میں نے اپنی بیماری کی تفصیلات مردسی آواز میں ویڈس ایپ نوٹ میں ان کو ارسال کرتی مجھے تمہیں دیکھنا ہے آپ کو دیکھ کر میں ٹھیک ہو جاؤں گی اور ہمیشہ ایسا ہی ہوا کرتا تھا میں جب بیمار ہوتی تو اسے دیکھ کر ٹھیک ہو جائے کرتی تھی مگر میں نے آج تک اس کو اپنی پک نہیں بھیجی تھی اس کو میرے دیکھنے کا ارمان مار گیا تھا مگر اسے صبر آ گیا تھا مگر اس پر اس نے پک نہیں بھیجی اور مجھے کہا کیوں بھیجوں سوال کے جواب میں سوال مت کرو میں اسپتال میں ہوں میں اسپتال میں ہوں میں تمہارے گھر جانے کا انتظار کر رہا ہوں پھر وہ آف لائن ہو گیا یہ کنم مجھ سے کیا وعدہ ایک بار پھر سے توڑنے گیا ہو گا اور میں بیبسی سے کرتے ہوئے سکرین کو دیکھتے ہوئے اس کے بھیجے گئے پیغامات پر انگلیاں پھیڑتی رہی یہاں تک کہ اس کے نام تلے دوبارہ اولین لکھا ہوا دکھائی دینے لگا تب میں نے وہ بات لکھ دی جس کو چھپا کر میں نے اسے ان سات مہینوں کے لئے بے چین رکھا تھا تب میری مگنی نہیں ہوئی تھی اگر تم نے تو کہا تھا کہ میں نے کہا اور آپ نے مان لیا اتنا ہی بروسہ تھا آپ کو میری محبت پر مجھے نہیں لگا تھا تم مزاق بھی کر سکتی یا مزاق میں بھی مجھ سے ایسی بکواس بات کہو گی اور تو ہم سنجیدہ تھے یعنی اس وقت تو ہم سنجیدہ تھے مزاق نہیں کر رہے تھے مزاق نہیں کر رہی تھی اس وقت میں آپ کا دل جلانا چاہتی تھی سات مہینوں کے لئے بے چین رکھا تھا تب میری مگنی نہیں ہوئی تھی مگر تم نے تو کہا تھا کہ یعنی پھر سے وہی بات کہ میں کہوں اور آپ مان جائیں مزاق نہیں کر رہی تھی سات مہینوں تک تم نے میرا دل جلایا ہے میں اسی دن بتانے والی تھی سچ مگر آپ نے ہی سارے تعلق ختم کر کے اللہ حافظ کہہ دیا اور تم حس بے عادت غصے میں آگئی ہوگی اور پھر خموشی جی ایسا ہی کچھ کیوں کرتی ہو ایسا تم خدا کا واسطہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں نہ کیا کر ایسے کسی دن تمہاری یہ خموشی ہمارے رشتہ نگل لے گی تو کیا آپ کی طرح بول کر غصہ کروں لفظوں کے دیئے گئے زخم ساری عمر نہیں بڑھتے پتا ہے آپ کے غصے میں آ کر مجھے کہے گئے لفظ آج بھی میری آنکھوں کو نمی سے بھر دیتے ہیں اس لئے میں نہیں چاہتی کہ میں بھی غصے سے آپ کو کچھ ایسا ویسا کہہ دوں جس سے آپ کو تکلیف ہو کیونکہ وہ تکلیف آپ سے زیادہ مجھے ہوگی میری وضاحتے اسے بہت پسند ہیں انہیں سننکا وہ نرم پڑ جاتا ہے کیونکہ میں بہت کم وضاحتے دینے کی عادی ہوں مگر جب دوں تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے اگلے ساں میرا ماسٹرز ہو جائے گا اور تب میں تم سے نکاح کر لوں گا مجھے نہیں کرنا آپ سے نکاح تو تم مت کرنا میں کر لوں گا تم بس اپنے گھر بات کر لو یا اپنی امی سے میری بات کروا دو میں خود ان کو منا لوں گا نہیں جو مرضی کہیں آپ میں نے اب ماننا ہی نہیں پانچ سال کے تعلق میں پانچ ماہ بھی بات نہیں کی ہوگی ہم نے ساری زندگی خاک ساتھ گزاریں گے تمہاری ہی خموشوں کی نظر ہوئے ہیں نہ رہا کرو خموش آپ نہ دلایا کریں گسہ تم اتار لیا کرو مجھ پر نہیں اتارنا آتا کیا کروں اچھا چلو میری سوری یعنی میری طرف سے سوری میں سوری کر لیتا ہوں اب مان جاؤ پلیز آئندہ نہیں دلاوں گا گسہ میں سوئے تمہارے ساتھ خوش رہ سکتا ہوں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں اس لیے تو ہر بار پلٹ آتا ہوں مجھے تمہاری لوہ کوئی سکون اور خوشی نہیں دے سکتا وہ محبت سے لبریز باتیں کم ہی کرتا تھا اور جب کرتا تھا تو مجھ پر بہت گہرہ اثر کرتی تھی ٹھیک ہے مان گئی اب تم مجھ سے وعدہ کرو آئندہ کبھی غصہ آیا بھی تو یوں چپ نہیں رہو گی مجھ سے بات کرو گی اور مسئلہ وہیں ہتم کر دو گی وعدہ اچھا ٹھیک ہے کوشش کروں گی ایک بات یاد رکھنا میری میں ہمارے رشتے کو اب نئے سیرے سے نبھانے کی پوری کوشش کروں گا مگر تمہیں میرا ساتھ دینا پڑے گا ہمارے درمیانہ اللہ جو بھی ہوں چپ مت رہنا خدا کے لئے اور اب اگر تم چپ ہو گئی تو ہمارے تعلق کی آخری خموشی ہوگی اس کی آخری خموشی والی بات میں میری دھرکنوں کی رفتار بڑھا دیتی ٹھیک ہے اب نہیں رہوں گے خموش وعدہ کرتی ہوں تین ماہ ہو چکے ہیں تین ماہ ہو چکے ہیں ہمارے تعلق کی آخری خموشی کا دور چل رہا ہے اور میں جانتی ہوں کہ اب کے وہ ہر بار کی طرح پلٹ کر نہیں آئے گا کیونکہ اس بار میں نے وعدہ خلافی کی جھگرے بھی شروع کیا اور خموشی بھی اختیار کی میں زندگی کی اوجنوں میں جھگری ہوئی ایک لڑکی ہوں اور وہ خواب زیادہ ہے جس کے خواب بہت بڑے اور خوبصورت ہے تین ماہ پہلے اس نے مجھے بتایا کہ اسے اپنے سارے خواب پورے کرنے کا موقع مل رہا ہے جو زندگی بار بار نہیں دے گی وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا مگر میری وجہ سے وہ ایسا نہیں کر سکا اور نہ ہی کر سکتا ہے کیونکہ وہ میرے سے زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے یہ بتاتے ہوئے اس کے لہجے میں افسوس نہیں تھا بہت سادگی سے کہی گئی اس کی یہ بات مگر میں جانتی ہوں اس کے لئے وہ خواب کتنے اہم تھے اور اگر میں اس کی زندگی میں شامل ہوتی تو وہ خوش ہو کر بھی خوش نہیں ہوتا کیونکہ اس کی نظر میں میں اپنا وہ مقام کھو چکی تھی میں اس سے پتھر بنا چکی تھی اس سے بغیر کسی وجہ کے جھگرہ کیا اور خموشی اختیار کر لی آکے میں نے اس کا نمبر ڈلیٹ نہیں کیا کیونکہ میں جانتی ہوں اب کی بار مجھے اس سے ہر بار کی طرح دوبارہ میسج نہیں آئے گا بس خموشی سے اس کے سٹیٹس دیکھتی رہتی ہوں جو مجھے اس کی کامیابیوں کے متعلق بتاتے ہیں وہ خوش معلوم پڑتا ہے میرے اتمنان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میری کسی ایسی خموشی سے وہ بہت اچھا مقام حاصل کر چکا ہے اور سب سے بڑے اتمنان اور خوشی کے بات ہے کہ میری کسی ایسے شخص سے شادی ہوگی جس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں وہ سکون نہیں جو سکون ایک بیوی کو اپنے شوہر سے ملتا ہے اور میں اس کے سبر پر آج تک حیران ہوں کہ مجھے دیکھے بنا اس نے زندگی کے لیے کتنے سال ایسے گزار لیے تھے اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اسے وہ سبر دے رہی ہوں جو میری زندگی میں میری بیچینی کا سبب بنے گا میری بیسکونی کا سبب بنے گا اور اب میری زندگی میں پشتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی منزل پا چکے ہو اور میں اسے ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہوں کبھی کبھی خموشیاں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں اور کبھی کبھی جان لیوا یہاں پہ میری خموشی جان لیوا ہے یا کوئی اہم کردار ادا کر رہی ہے اس کا مجھے نہیں معلوم لیکن مجھے اتنی خوشی ضرور ہے کہ جس شخص سے میں نے محبت کی وہ اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہے میرا کیا ہے بچانی ایک دن ختم ہو نہ ہو انسان تو ختم ہونے والا ہے میری دعائیں آج بھی اس کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گی بس اتنی سی بات ہے اس طرح کی مزید ویڈیو سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں شکریہ